تحفہ ہے میری طرف سے جی عطبہ قرآن کے لئے تو بہت قیمتی چیز ہے اور قیمیاں والوں کی یہ جان ہے جو بتانے جا رہا ہوں جی دو سٹیل کے جاگ لینے کوئی بڑا جاگ در دیں مجھے دیں جاگ در دیں سٹیل کا جاگ اس طرح کا لینے سیدھا ایک آپ نے بڑا وہ پتیلہ لینے سٹیل کا اس میں یک ٹھنڈا پانی ڈال چاہے برف ٹوٹ کے پانی میں ڈال لیں ساتھ تو جاگ اس کے اندر رکھیں اور مٹی کا تیل بھر دیں اس کے اندر جست لینے ایک پاؤ اس کو پکلائیں اور مٹی کے تیل میں بجاوہ دیں ٹھنڈے مٹی کے تیل میں آگ نہیں لگے گی جاست کو بجاوہ آ جائے گا ساتھ دوسرا جاگ پڑا ہو خالی یہ تیل دوسرے جاگ میں اتاریں اور یہ اٹھا لیں وہ جاگ پتیر والا پانی میں ٹھنڈے میں رکھ رہے ہیں اس میں سے جسٹ نکالیں تو اس کو پھر پکلائیں اس کو پھر پکلائیں پھر بجاوہ دیں اکیس بجاوہ دیں گے تو آپ کا جست اتنا نرم ہو جائے گا جست پھوٹک ہوتا ہے چھوٹ لگانے سے ٹوٹتا ہے وہ اتنا نرم ہو جائے گا کہ اس کی تار کھینچیں گے تو تار کھینچیں گے مکھن کی طرح نرم ہو جائے گا اور تضاب شورے میں رکھیں گے تضاب نہیں کھائے گا اور اس کو بٹی میں رکھیں گے تو شولہ نہیں دے گا چاندی کی طرح چرخ کھائے گا نرم ملہم ہو جائے گا اور تضابی ہو گا کہم و نار ہو گا تو پھر یہ مطلب ہے کہ چاندی کی شکل اختار کر جائے گا نہیں چاندی کی شکل مشابہ چاندی سے ہی ہے لیکن ہم نے اس کو چاندی نہیں کہنا یہ تو ہمارے پاس پارس تیار ہو گیا اچھا چاندی بنا رہے ہیں اس کو اچھا ٹھیک ماشاء یہ ایک تولہ لیں جس پر ایک تولہ نشادر کے تیل کا پکا وہ ابوارہ لے لیں سمندر جاگوارہ چابی ہے نا وہ سمندر جاگوارہ تیل اس کو چھل بند کر لیں گرہ بنا لیں گرہ بنا کے اس کو جو ہے نا جی دو دن دھوم میں رکھیں گرہ ذرا ہارڈ ہو جاتی ہے سخت ہو جاتی ہے ابھی آپ نے کڑائی میں ریت بچھانی ایک کلے اس کے اوپر ابرک سیاہ کا ٹکڑا رکھتے ہیں اوپر یہ گرہ رکھ دینی ہے اب اوپر آپ نے سوہنجنہ درخت جو ہوتا ہے نا سوہنجنہ اس کی مولی کا پانی لیتا ہے اس کی مولی کا اچار بھی ڈلتا ہے سوہنجنہ کی مولیوں کا پانی ہو آپ کے پاس ڈھائی لیٹر مکتر شدہ ڈریپ میں لگا دیں اوپر سے اور آگ نیچے اتنی رکھیں کہ جست پارے کی گرہ پگلے نہ صرف گرم ہو جائے ایک کترہ اوپر گریں وہ کترہ جال کے خوشک ہو جائیں تو دوسرا کترہ گریں ڈھائی لیٹر پانی ختم ہونے کے بعد آپ اس جست پارے کی گرہ پر زور سے ہتھوڑی ماریں ڈھائیں گے تو اوپر ہتھوڑی کا نشان نہ پڑے اگر پڑ رہا ہے تو اور پانی کا چویا دیں اگر ہتھوڑی کا نشان نہیں پڑا تو یہ آپ کا پارس تیار ہو گیا پارس ماشاء اللہ پارس تیار ہو گیا اس کو تامبے کے اوپر لکیر کھینچ کی اگر ہنگاروں میں رکھیں گے تو وہاں سے جھاڑ کے نکالیں گے تامبہ کالا ہوگا جھاڑیں گے تو اندر سے پورا ماند گولڈ ہوگا واہ واہ زبادہ تو یہ پارس پتھر تیار ہو گیا آپ کا ماشاء اللہ اب اس پارس کو اٹھا کہ یہاں استعمال قابل کھانے کے استعمال کے قابل نہیں ہے پارس ہے یہ اب کالیک اٹھالی لینے یہ پانچ نمبر تھی بڑی دوسو گرام عاملہ سار کچھی گندگ لیں پیچھ لیں سو گرام گندگ نیچے ڈالیں اوپر گرہ رکھیں سو گرام گندگ اوپر ڈالیں باقی چار سے کٹھالی خالی ہوگی اوپر ڈھکن لگا کے تار لگا کے لوہے کی گل حکمت اچھا کریں گڑے کے اندر نہ یہ کٹھالی اتنی ساری کٹھالی زمین کے اندر دباریں باقی باہر رہیں پانچ سیر پانچ کلو یہ لکڑی کا جو آرہ جہاں کٹھائی ہوتی لکڑی جی وہاں بھورا ہوتا ہے وہ پانچ کلو بھورا لیں اور پانچ کلو بکری کی مینگنیوں کا پوڑر کریں یہ دونوں مکس کر کے اس کے اوپر ڈھیڑی لگا رہیں اوپر چوٹی پہ آگ لگانے سر پہ یہ سلک دیوی آگ چلے پانچ میں دن ٹھنڈی ہوگی جائے جب آپ کھولیں گے تو گند کا آپ کی تیل ہو ہو کے دعاں بان بان کے ختم ہو جائے گی اور جست پارے کی جو پارس گڑا ہے وہ خون کی طرح سرخ رنگ کا کشتہ پڑا ہوگا باوزن آپ گڑا اٹھا آگے ایسے کریں گے تو وہ پوڑر ہو جائے گا لطیف اور نفیس ہوگا آپ کی بوروں میں داخل ہوگا یہ یکوٹی کلر کا کشتہ ہو گیا جست پارے کا یہ کائی کلپ اکثیر ہے جو کہ سوی کا نکا خوراک دے دیں تین خوراکوں پر ہر طرح کا کینسر بلاڈ کینسر ختم ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ تو تین خوراکوں پر شکر ختم اللہ اکبر فالج لکوا قوت باگ یہ ایسی اکثیر ہے کہ ایک دانہ خش دے دیں وہ کہے گا چار شادیاں بھی کام دیں یہ ایسا ہی قوت ہے باگ اکثیر ہے یہ توفہ دیا ہے مٹی کے طریق کی باہر چلی ہے تو میں نے کہا اس کیا بھی بہت ہے بہت ہے